ملاحم علاوی یعنی وہ تمام پریڈکشنز پیشنگوئی فیوچر کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے خاص طور پر کتاب اخو القرآن نحج البلاغہ میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام عصر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے چاہنے والوں کے بارے میں گفتگو کی ہے انہیں کہتے ہیں ملاحم سو ملاحم علاوی آپ کو نحج البلاغہ میں تقریباً آپ کے ساید سکس تو سیبن سرمنز اور خطبات ہیں موجود ہیں خطبہ نمبر 100 نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 138 ایک سو ارتس خطبہ نمبر 147 ایک سو سنتالیس اور خطبہ نمبر ایک سو پچاس 150 اور خطبہ نمبر 182 جو کہ 180 ایک سی بیاسی ہوتا ہے اس طرح مجھا آتا ہے بیاسی سو یہ خطبات جو ہے وہ نحج البلاغہ میں موجود ہیں جن میں گفتگو ہے یہ حسین گفتگو اور اس کے علاوہ بھی حکمتیں موجود ہیں آپ خطب دیکھیں نا اور اگر آپ خطبہ غدیر کچھ دنوں بعد غدیر آ رہے ہیں پتہ ہے غدیر میں جو سب سے زیادہ جس پر تاقید ہے سٹریس ہے جس پر فوکس کر رہے ہیں ہماری لبی وہ ہے ہمارے آقا مولا اور آپ جیسے منتظروں پر 18 ٹائمز اللہ اللہ مینز آگا رو ہو بی اویر باخبر رو ہے بہت ایک اچھی خبر دینا چاہ رہا ہے کس کے لیے امام مہدی جلاللہ تعالیkk فرجہش شریف کے بارے میں اچھا یہ بات اتنی پیاری ہے کہ مہجل وراغہ میں مولا میر المومنین فرما رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ کون ہوگا میرا آخری فرزند اس کی صفت یہ بتائی کہ اس نے حکمت وزڈوم علم کا ذرا تن کیا ہوا ہوگا آپ دیکھیں تو سہی اس سے پتہ چلتا ہے کل جو میں نے ایک question raise کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو کتنا عرصہ کتنے سال آپ حکومت کریں گے میں نے جو پڑھا ہے اس میں ہے کہ 7 یا 309 اصحابے کا آپ جتنا عرصہ سوئے تھے 7 years 7 ہاں 7 آپ کو یہ تو بہت ہی کم ہے یہ تو logical نہیں ہے نا ایک چیز مقدمہ ہوتی ہے حدف کے لیے purpose کے لیے مثلا وضو ہم وضو کے لیے ہی اکثر نہیں کرتے وضو ہم کس لیے کرتے ہیں نماز کے لیے مثلا نماز کا مقدمہ کیا ہے وضو اگر وضو دس گھنٹے کا ہو نماز دس منٹ کی ہو تو آپ لوگ ہسو گے نا کہ جس کے لیے وضو کرنا ہے وہ دس منٹ کا اور وہ جو مقدمہ ہے جس کے خاطر کر رہے ہیں وہ دس گھنٹوں کا یہ تو بلکل لوجیکل نہیں ہے جس کا انتظار تمام انبیاء کر رہے ہیں جو منتحل آمال آمال کہتے ہیں عمل علف سے کہتے ہیں آرزو ہماری تمام آرزو کی انتہا امام عصر ہے جو مستطرِ الہی ہے جن کے خاطر تمام انبیاء نے انتظار کیا جن کے نغمِ خود ربِ ذوالجلال حدیثِ قدسی نے گا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبب ہو چاہو اس نور کو وَيُحِبُ مَنْ حَبِدْتَهُ کہ جو بھی اس نور کو چاہتا ہے اس سے بھی محبت کرو کیونکہ جو مہدی سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں یہ قاونِ ربِ ذوالجلال عز وجلہ یہ فرمانِ الہی فرمانِ قدسی ہے تو جس ہستی کا ذکر حدیثِ قدسی قرآن میں کتنی آیات تھی کل کیا بتایا مہدبیت پر فائیف ہنڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈہ اور یپین کر آج سے بہت سال پہلے میں نے ان تمام 500 کو پڑھا لکھا اور ان کی تفصیل لکھی میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی جو مزہ آتا ہے نا آپ کی پوری جنس بدل جاتی ہے آپ پھر انسان ہی رہتے ہیں عجیب آپ کی کیفیت ملکوچی کیفیت آپ میں تاری ہو جاتی ہے پانچ سو آیات پھر آپ کوئی لمحہ عشق مہدلی کے بغیر گزار سکتے ہو پانچ سو ایک آیت دو آیت تین چار پانچ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے چھٹی ساتوی آتوی آیت پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو اس کے باطن میں اس کے تعویم میں اس کے اشارات اس کے لطائف کی طرف ڈک کرتے ہو آپ کو کتنا لطفات ہے تو جس ہستی کے بارے میں پانچ سو آیات بشارت دے رہی ہے خوشخبری دے رہی ہے کیا اتنی تیاری جن کی عمر اتنی زیادہ ہزاروں سال میں آئیں گے اور سات سال میں یا ایون پورٹی یئرز میں چلے جائیں یہ نہیں ہے نہیں پھر کیا ہوگا کیسے آپ تعویل یا اس کو سمجھاؤ گے سال لمبے ہوں گے برکت ہوگی تو وقت میں ایسی برکت ہوگی کہ کچھ میں ہے کہ ایک سال دس سال کے برابر ہوگا ہماری عمر اتنی لمبی ہوں گی اب یہ کچھ انڈکیشنز بھی ہیں اشارہ کنایا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہزار پوتے پوتی نواسے نواسیاں کو دیکھ سکیں گے تھی لمبے لمبے عمرے لگے مزا آئے گا نا انشاء اللہ میرا تو دل چاہتا ہے کیا دو ہزار سال کیا تین ہزار سال بھی ملے تو ملے کیوں نہ ملے ابھی ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد سائنس ہمیں کہے کہ ہم تمہارے عمروں لمبی کریں میرے استاد آیت صلی اللہ وحی آیت صلی اللہ محسنی وہ دونوں اپنے نائنٹیز ایٹیز میں اور کہتے ہیں کہ بس وہ بالوں کی جو ایک انک ہوتی ہے نا جس کو بلیک رکھتی وہ انک ختم ہو گئی اس لئے بال سفید ہو گئی ورنہ میں تو وہی جوان ہوں کس نے کہا میں بڑا ہوں بس تھوڑا سا پتہ نہیں کچھ چیزیں بھولنے لگ گیا ہوں کیا وجہ ہے ہے نائنٹیز میں کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بال کیوں گر رہے تعجب ہو رہا ہے گرنے ہی نیچے ہے کیوں گرے یہ بال گرتے کیوں ہیں یہ دان کیوں ہی کو رہے میں تو وہی جوان ہوں جب تک ہاتھ میں علم ہے سامنے کتاب ہے عازم ہے ارادہ ہے صحیح انسان کا دل کہاں چاہتا ہے مرنے کا کبھی دل نہیں چاہتا ہمیں طولے 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 عمل چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ صحیح تو یوں بتایا گیا ہے کہ اس دور میں برکت یقیناً بہت زیادہ ہوگی یہ جو seven years کا concept ہے ایک وہ یہ ہے کہ اتنا ہر انسان کو مزا آئے گا کہ لگے گا ایسے بے شک سات ہزار سال ہوں گے لگے گا جسے سات سال گزر گے صرف جس آپ کسی کے ساتھ بہت مزا ہو رہا تو گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جاتے ہیں کہ ایک یہ وجہ ہے اس لئے روایات میں بتایا ہے only seven you know only seven otherwise دعا حجت میں کیا کہا ہوا ہے وَتُمَتْتِ اَهُو فِیْحَا طویلہ طویلہ کو طویل کر کے پڑے وَتُمَتْتِ اَهُو فِیْحَا طویلہ وہ آت لمبار سا ہے یہ ایسا نہیں چھوٹا اس سے پتہ کیا امید آتی ہے اس سے امید آتی ہے مدرز کو خاص سو پر کہ میرا یہ بچہ میں ایسے اس کی اچھی you know اس کو نور دوں گی اپنے وجود سے اس کو کچھ کہوں گی نہیں خود سب کچھ کروں گی ادھر کرنا سب ادھر ہے یہ بچارے بڑے اچھے ہوتے ہیں تو سلام علیکم اور میری جو بھی آرزو ہے چمنہ ہے وہ اکر اس نسل میں پوری نہ ہوئی تو اگلی نسل میں پوری ہوگی جس سے مجھے بڑا شوق ہیں میرے بچے فقی بنے یہ عالم ربانی بنے تو محدث بنے تو اگر بالفرز یہ جو تین بیٹے نہیں بن پائیں نکمے نکل آئے تو آگے میرے پوتے انشاءاللہ اور کوئی اور بنے گا جس سے میری تمنہ ہے کہ یہ جو بک انشاءاللہ جس کو آج ہم لانچ کر رہے ہیں بی بی ختیجت القبرا سلام علیہؐ بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہؐ پر لکھیویں ہے اور اس کا نام ہے جے سی ماں وی سی بیٹی لائک مدر لائک ڈاکٹر اور اس میں بھی یہ ہے کہ میں کہتی ہو ہر خاندان میں ایک نام ختیجہ ہونا ہی چاہیے آپ کی فیملی میں دھونے اگر کوئی نہیں ہے تو دیت کرے بس میرا جو بچہ آئے گا بیٹی آئے گی اس کا نام ختیجہ نہیں میری جو پوتی آئے گی بیٹا اجازت دے تو اس کا نام ختیجہ یہ نام زندہ رہے انشاءاللہ رہی اور آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا قدر و منزلت ہے اس نام کی بھی رہی اپنی بیٹی کی طرح ماں کا نام اور مقام اور رتبہ اتنا بلند و بالا ہے لہٰذا اتنا لطف آئے گا اتنا مزہ آئے گا کہ کہا گیا کہا گیا کہ صرف سات سال اگر بہت لگ بہت اب اسی ہی ہوتا ہے آپ جب ایک انویسٹ کرتے اپنے اولاد میں تو آپ کو ہوتا ہے نا بڑی نسل چلنے والی ہے خوب میں محنت کرلوں یہاں نہیں تو اگلی اگلی نسل میں مجھے پھل مل کے رہے گا مجھے پھل مل کے رہے گا